بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے ناظرین آج میں آپ کے لیے ایک اور نئی ڈش لے کر آئی ہوں جو کہ بہت ہی آسانی سے اور آپ بنا سکتے ہیں یہ بڑی ہی مزہدار ڈش ہے اس کے کھانے میں ایک اپنا ہی مزہ ہے تو آئیں میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس میں کیا کیا چیزیں ڈیلیں گی اور یہ کس طرح سے بنے گی یہ کڑھائی میں تقریباً میں نے سو مرغی کے دل لے لیے میں نے ایک کڑھائی میں تقریباً ایک چمچ جتنا آئل ڈال دیا ہے اب اس میں ایک پیاس کٹی ہوئی ڈال دی ہے یہ پیاس ڈالی ہے اسے میں تھوڑی سی دیر کے لیے بھونوں گی یعنی اس کا رنگ چینج ہونے دوں گی یہ ہلکی براؤن ہونے تک اسے میں نہیں یہاں بھون لینا ہے ہمیشہ خیال کیا کریں کہ جب پیاز بغیرہ بھونی جائے تو آگ تیز ہونی چاہیے آنچ اس کی جتنی تیز ہوگی اتنی جلدی یہ اچھی بھونی جائے گی اس کے بعد میں نے اس میں ایک چمچ ادرک اور لحسن پیسٹ ڈال دیا اب ان دونوں کو میں اچھی طرح سے بھونوں گی اور اب میں نے اس میں یہ دل ڈال دینا ہے تو ناظرین میں نے دلوں کو پہلے تھوڑی سی دیر کیلئے سرکے سے میں بھگو کر تھو لیا ہے تاکہ دل کے اندر جو خون وغیرہ ہوتا ہے وہ نکل جائے اب میں نے اسے اس وقت تک بھوننا ہے جب تک اس کا ذرا رنگ چینج نہ ہو جائے یہ دیکھیں اب اس نے رنگ چینج کرنا شروع کر دیا ہے اب میں اس میں مسالے والی چھوٹی چمچ جو ہوتی ہے وہ تقریباً ڈیر ڈال دوں گی ڈیر چمچ آدھی چمچ حلدی اور ایک چمچ یہ میں نے دھنیا ڈالا اور تھوڑا سا آر ڈالوں گی یہ میں نے گرم مسالہ ڈالا ہے تقریباً آدھا چمچ اب میں نے اسے بھون لینا ہے یہ بڑی مزدار رش بنے گی انشاءاللہ آپ کھائیں گے تو جات کریں گے یہ دیکھیں اب اس نے اپنا فانی خوش کرنا شروع کر دیا ہے دلوں نے اسے میں بھونتی رہوں گی یہ تقریباً گی چھوڑنے والا ہے اب دیکھیں آہستہ آہستہ گھی چھوڑا ہے یہ گھی چھوڑتا جائے گا اور میں اسے بھونتی جاؤں گی تاکہ یہ اچھے ذرہ سے اس کا مسالہ جو ہے اس میں چڑھ جائے یہ بریلر بغیرہ میں مسالہ ذرا مشکل سے ہی چڑھتا ہے اس لیے میں اسے اس طرح سے بھون رہی ہوں تاکہ مسالہ اس میں اچھی طرح سے جذب ہو جائے اب میں اس میں تقریباً میں نے دو ٹیمارٹر کاٹ کی رکھی ہوئے تھے وہ میں نے اس میں شامل کر دیا اب یہ ٹیمارٹر اپنا پانی چھوڑیں گے اس ٹیش میں میں آپ کو ایک ٹیپ بھی بتانے والی ہوں اب میں نے تھوڑی سی دیر کے لیے اس طرح سے ڈھکن بند کر دیا ہے اس کا اس پہ دے کر تاکہ ٹیمارٹر اپنا پانی چھوڑ دیں اسے میں تھوڑا سا پلٹ لوں گی تاکہ ٹیمارٹر جہاں وہ نیچے چلے جائیں اور لگنے نہ پائے کیونکہ ابھی ٹیمارٹروں نے پانی چھوڑنا شروع کیا ہے میں اسے دوبارہ سے بند کروں گی اس کا ڈھکنا دو تین منٹ کے لیے رہنے دیں بند یہ دیکھیں اب آپ دیکھیں گے کہ ٹیمارٹر اس میں آپ کو نظر نہیں آئیں گے وہ اس میں مکس ہو گئے ہیں یہ بہت آسانی سے اور بہت ہی لذیز ڈش بتیار ہو جائے گی ابھی یہ اسے مزید تقریباً پانچ چھ منٹ بھوننا ہے اب اس نے اپنا انگھی چھوڑنا لگ رہا ہے اور یہ خوشک ہوتا جا رہا ہے یہ دیکھیں یہ جو میں نے آپ کو خاص بات بتانی تھی وہ یہ تھی کہ میں نمک اب اس میں ڈالوں گی کیونکہ اگر آپ نمک پہلے ڈال دیں تو پھر یہ گلتیں نہیں ہیں پھر یہ چڑھ جاتا ہے جسے کہتے ہیں چڑھ گئے آپ ہی گلہ نہیں چاہے آپ چنے کی ڈال بنائیں یا کلیجی بنائیں تو خیال کریں کہ نمک آپ اس میں بعد میں ڈالیں یعنی تقریباً اتارنے سے پہلے دس منٹ پہلے ڈال دیں اب میں اس نے اچھے طرح سے بھون لیا ہے یہ تقریباً اپنا گھی چھوڑ رہا ہے یہ میری کڑھائی جو ہے وہ تیار ہونے والی ہے اب میں نے اس پہ آدھی چمچ اور گرم مسالہ جو ہے وہ اوپر سے چھڑک دیا ہے اور یہ میں نے سابز مرچی امپر سے چھڑکی ہیں یہ میں نے کارٹ کی رکھا تھا باریک تو یہ میری تیار ہونے والی ہے بس میں اسے دو منٹ کے لیے دمپے لگاؤں گی اور پھر اس کے بعد ڈشمنٹ کالوں گی امیدہ آپ کا پسند آئی ہوگی اللہ حافظ میں آپ پھر ملیں گے انشاءاللہ نہیں